موسیقی اس کے بعد گلدار نے شنیوار کی شام قریب چار بجے ایک انی بچے کو مار ڈالا پہلی گھٹنا باغیسور کے کانڈا کی ہے جانکاری کے مطابق کانڈا کے دھرمگھر ون رینج کے اولانی گاؤں میں گروار شام دادی کے ساتھ آگن میں بیٹھی دو سال کی ماسوم یوگیتہ کو گلدار اٹھا کر لے گیا گلدار نے بچی کے گلے اور سر پر گہرے چکم کر دیئے پاس میں گھاس کا ٹہی مہیلاؤں نے شور مچایا تو وہ گھر کے پیچھے ماسوم کو چھوڑ کر جنگل کی اور بھاگ گیا دوسری گھٹنا نانکمتا کشتر کے گرام بچوا میں گروار کو گھر کے آگن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھیل رہے تیرہ ورشی بالک کو گلدار نے مار ڈالا مارا گیا بالک ککشا چھے کا چاتر تھا گروار دو پہر قریب ایک بجے تیرہ ورشی گرپریت سنگھ اپنے دو بھائیوں کے ساتھ آگن میں کھیل رہا تھا گلدار بچے کو دونوں بھائیوں کے سامنے گلا پکڑ کر کھیچ کر لے گیا بھائیوں کے چیخنے پر پریجن وہ انیلوگ بھاگے شورگل کے بعد گلدار بچے کو چھوڑ کر جنگل کی اور بھاگ گیا پریجن گرامینوں کے ساتھ بچے کو اپجلا اسپطال ستارگنج لائے یہاں ڈاکٹروں نے بچے کو مرد خوشت کر دیا وہیں تیسری گھٹنا لوہا گھاٹ کے رائی کوٹ کمرگاؤں میں شکروبار دیر شام تین ورشی آر او پتر اسور سنگھ کو گلدار گھر کی سیڑیوں سے اٹھا لے گیا بچے کے چلانے کی آواز سن پریجن اور گرامین گلدار کے پیچھے بھاگے شورگل کر رہے لوگوں کو پیچھا کرتے دیکھ گلدار بچے کو کھیت میں چھوڑ کر جنگل کی اور بھاگیا پریجن گھائل بچے کو لوہا گھاٹ اوب جلا اسپتال لائے ڈاکٹر نے گمبھیر روب سے گھائل بچے کو پراتھنک اوبچار کے بعد جلا اسپتال چمپاوت ریفر کر دیا ڈاکٹر کے مطابق بچے کے سر اور چہرے پر کافی گمبھیر گھاؤں ہیں بچے کی حالت استر بنی ہوئی ہے وہیں چوتھی گھٹنا تہری جنپت کے گھنسالی کے بھیلنگنا گاؤں سے آ رہی ہے جہاں دکان پر سامان لینے گئی ایک کشوری کو گلدان نے حملہ کر مار ڈالا مہرگاہ نوازی ویرین سنگھ کی بیٹی ساکشی عمر تیرہ سال شنیوار شام قریب سالی چار بجے گھر سے پچاس میٹر دور دکان سے سامان لینے گئی تھی اس دوران راستے میں گھات لگائی بیٹھے گلدان نے اس پر حملہ کر دیا ساکشی نے شور بھی مچایا لیکن جب تک لوگ وہاں پہنچے گلدار ساکشی کو گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گیا گھٹنا اسطل سے قریب پچاس ساٹھ میٹر آگے جھاڑیوں میں بچی کا شوپڑا ہوا ملا اتراخن میں تین دن کے بھیتر چار گھٹناوں کو انجام دینے والے گلدار پر لوگوں نے کڑا روز جتایا ہے